اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبہ سر عبدالسطہ تارخان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے نائنٹھ ہسٹرین پولٹیکل سائنس یہ چیپٹر نمبر سیون ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں کریں گے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں پہلا سوال ہے زیل میں سے مناسب متبادل چنکر بیان مکمل کیجئے ایٹمی توانائی کمیٹی کے پہلے صدر کی حیثیت سے ڈیش کا تخرر عمل میں آیا اس کا جواب ہے ڈاکٹر ہومی بھابا ڈیش اسرو کا مکمل طور پر بھارت میں بنایا گیا پہلا مواصلاتی سیارچہ ہے اس کا جواب ہے ایپل مندر جو زیل میں سے غلط جوڑی پہچان کر لکھئے اس کا جواب ہے اگنی زمین سے زہر عاب حملہ کرنے والا میزہ یہ غلط جوڑی ہے دوسرا سوال ہے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگر میں مکمل کیجئے دیکھیں یہاں پر ایک زمانی خاکہ دیا گیا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھارت کی ترخیز ظاہر کرتا ہوا زمانی خطفی دہائی کے اعتبار سے تیار کیجئے یعنی یہ انیس سو اکسٹھ سے انیس سو ستر انیس سو اکتر سے اسی انیس سو اکیسی سے نوود انیس سو اکانوے سے دو ہزار چلی دیکھتے ہیں انیس سو اکسٹھ سے انیس سو ستر بھارت کے پہلے راکٹ کی کامیاب اڑان انیس سو چورتر پہلا کامیاب جہوری تجربہ انیس سو پچتر بھارت کا پہلا سیٹیلائٹ آریا بھٹ کامیابی کے ساتھ داغا گیا انیس سو اکیسی بھاس کر دو سیٹیلائٹ کامیابی سے داغا گیا انیس سو چورہ سی ریلوے کا کمپیوٹرائزڈ ریزرویشن نظام شروع ہوا دو ہزار ایس وی محکمہ مواصلات کی از سرنو تشکیل ہوئی چوتہ ہے سوال نمبر چار ہے نوٹ لکھئے پہلا خلائی تحقیق دوسرا ٹیلی مواصلات خدمات تیسرا پوکرن ایٹمی جانچ چوتہ بھاس کر ایک مسنوی سیارہ پہلے کا جواب ہے خلائی تحقیق کرنا موسمیات کا اندازہ لگانا خلائی تحقیق میں سیٹیلائٹ بھیجنے کے بارے میں متعلق کرنا وغیرہ خسم کی تحقیقات کو خلائی تحقیق کہتے ہیں خلائی تحقیق کے بنیادی پروگرام پر عمل آوری اور مزید تحقیق کرنے کے لیے بھارت میں اسروں کی بنیاد رکھی گئی خلائی تحقیق میں ماحولیات کا متعلق بھی کیا جاتا ہے دوسرے کا جواب ہے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹائپ شدہ پیغام فوری طور پر پہنچانا ٹیلی مواصلاتی قدمات ہے بھارت میں 1963 ٹیسوی میں مرکزی شعبہ مواصلات نے یہ قدمت شروع کی 1979 میں پہلی مرتبہ ڈلی سے دیوناگری رسم الخط میں یہ قدمت شروع کی گئی اور بعد میں پورے بھارت میں شروع ہی تمام شعبوں میں اس کا استعمال کیا جانے لگا 1990 ٹیسوی میں انٹرنیٹ کے آغاز کے بعد اس قدمت کی اہمیت ختم ہو گئی تیسرے کا جواب ہے بھارت کے پڑوس میں چین کی ایٹمی طاخت اور اس کی مدد سے خود کو ایٹمی طاخت بنانے کے لیے پاکستان کی کوشش کے امکانی خطرے سے نمٹنے کے لیے بھارت کا ایٹمی طاخت بننا ضروری تھا دوسرا امن اور خود کا فعلی بھارت کی پولیسی تھی تیسرا اس پولیسی کے مطابق بھارت نے 18 مائی 1974 اسوی کو راجستان میں پوکرن کے مقام پر پہلا ایٹمی تجربہ کیا چوتھا اس تجربے کے لیے انسانی آبادی سے دور پوکرن کا علاقہ منتخب کیا گیا جہاں آس پاس زیر زمین پانی کا زخیرہ نہیں تھا پانچ و انیس سو اٹھانوے اسوی میں اسی مقام پر دوسرا جہوری تجربہ کیا گیا چوتھے کا جواب ہے بھاسکر ایک مسنوی سیارہ درجہ زیل شعبوں میں کار آمد ہے پہلا زمین کی سطح پر مختلف امور کا مشاہدہ ریموٹ کنٹرل تقنیق سے کرنا دوسرا زیر زمین پانی اور مادنیت کے زخیرہ تلاش کرنا تیسرا موسمیات کا اندازہ لگانا چوتھا زمین کے اندرونی حصے ماہولیات اور جنگلات سے متعلق تصاویر لینا پانچ و بحریات کے فروغ کے لیے استعمال کرنا سوال نمبر تیر ہے مندرجہ زیل بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجئے پانڈیت نہروں نے جہوری توانائی کمیشن خائم کی دوسرا بھارت نے ایٹمی جانچ کرنے کا فیصلہ کیا تیسرا امریکہ نے بھارت پر معاشی پابندیا آئیت کی چوتھا سوال ہے مندرجہ زیل سوالہ کے مفصل جواب لکھئے ایک آپ کے استعمال کی جن چیزوں میں سیٹلائٹ کے اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیل معلومات لکھئے چلے دیکھتے ہیں پہلے کا جواب ہے بھارت میں سائنسی نقطہ نظر کو پروان چڑھانا استعمال کرنا تیسرا جہوری توانائی کا بجلی تیار کرنے اور دوسرے کاموں میں استعمال کرنا چوتھا نئی تحقیخات کو ملک کی ترخی کے لیے استعمال کرنا ان مخاصد کے پیشے نظر پانڈیت نہروں نے جہوری توانائی کمیشن خائم کیا دوسرے کا جواب ہے بھارت کے پڑوس میں چین ایک ایٹمی طاقت ہے دوسرا چین کی مدد سے پاکستان بھی ایٹمی طاقت بننا چاہتا تھا تیسرا بھارت کو اپنی افاظت کی ضرورت تھی چوتھا امن اور خود کا فیلی کے لیے بھارت نے انیس سو چورتر عیسیو میں ایٹمی تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا سوال نمبر چار کے پہلے کا جواب ہے اپنی ایٹمی طاقت ثابت کرنے کے لیے بھارت نے گیارہ ماہ انیس سو اٹھاسی اٹھانوے کو پوکرن میں دوسرا جہوری تجربہ کیا یعنی یہ معاشی پابندی والا سوال ہے چوتھا سوال اس کا جواب ہے اس کا دوسرا نکتہ ہے تین جہوری تجربے کیے گئے جن میں سے ایک ہائیڈرو جنر بم کا تجربہ تھا تیسرا یہ اعلان کیا گیا کہ بھارت جہوری اس لے کا استعمال کرنے میں پہل نہیں کرے گا لیکن امریکہ اس طرح کے تجربے کرنے کے خلاف تھا اس وجہ سے امریکہ نے بھارت پر معاشی پابندی آئیت کی یہ مفصل کے پہلے کا جواب ہے میرے استعمال کی درجہ زیل چیزوں میں سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا اثر ہے پہلا ہے موبائل دوسرا ہے کمپیوٹر تیسرا ریڈیو اور چوتھا ہے ٹی وی سیٹ مذکرہ والا وسائل میں سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونے کی وجہ سے میں دور کے افراد کو دیکھ سکتا ہوں بات چیت کر سکتا ہوں ایمیل اور فوٹو بھیج سکتا ہوں موسم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے میں جو اخبار پڑھتا ہوں ان میں خبریں بھی ہے اسی سیٹلائٹ کے ذریعے آتی ہے ڈاکٹر اے پی جے ابن کلام کو میزائل میں کہا جاتا ہے اس کی وضاحت کیجئے تیسرا سوال ہے کمپیوٹرائز ریلوے ریزروشن کے طریقہ کار کے وضاحت کیجئے چوتھا ہے کوکن ریلوے کے خصوصیات لکھئے پہلے کا یہ دوسرے کا جواب ہے انیس سو تراسی اس وی کے بعد ڈاکٹر اے پی جے ابو کلام کو دفاعی تحقیقات تحرقیاتی ادارے یعنی ڈی آر ڈی او کا صدر بنایا گیا ان کی خیادت میں پہلے پرتوی اور اگنی میزائلوں کا تقامیاب تجربہ کیا گیا دوسرا انٹیگریٹڈ گائیڈڈ میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام کے زہرے تمام میزائل ترقی کا پروگرام شروع کیا گیا تیسرا زمین سے زمین پر حملہ کرنے والے میزائل بنائے گئے ایسی زبردست خدمت کرنے والے اور میزائل پروگرام کے بانی ڈاکٹر اے پی جے ابو کلام کو میزائل مین کے لخواق میزائل مین کے لخواق سے نوازہ گیا لخواق سے یاد کیا جاتا ہے سوال نمبر تین کا جواب ہے مسافروں کے لئے ٹکٹو کو زیادہ آسان بنانے کے لئے ہندوستانی ریلوے نے ایک آن لائن بوکنگ سسٹم شروع کیا ہے جو ہمارے گھروں یا دفاتر کے ذریعے آرام سے ٹکٹو کی بوکنگ میں ہماری مدد کرتا ہے اس کا دو طریقے ہیں دوسرا طریقہ کیا ہے بوکنگ کاؤنٹر کے ذریعے ٹرین کا ٹکٹ بوکنگ کی جا سکتی ہے ہندوستانی ریلوے کے ریلوے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے آپ کو خریب ترین ریلوے سٹیشن کا دورہ کرنا ہوگا یعنی وہاں جانا ہوگا اور بوکنگ فارم لے کر پوچھنا ہوگا مسافروں کی تفصیلات پور کرے جیسے کہ نام سال عمر جنس اور پھر آپ ٹکٹ کے پیسے آن لائن یا نقد آدھا کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے ریلوے ریزرویشن آپ کا بوکنگ ہو جائے گی 1998 اسی میں شروع ہونے والی کونکن ریلوے کی حضب زیل خصوصیات ہے پہلا ریل کا راستہ سات سو ساٹھ کلومیٹر لمبا اور چار ریاستوں کو جوڑنے والا ہے دوسرا اس راستے میں کل بارہ سرنگیں ہیں جن میں کار بڑے کار بڑے کی 6.5 کلومیٹر لمبی سرنگ سب سے لمبی سرنگ ہے